اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ اس پٹیکولر ٹائم میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں سب سے قابل اعتبار قابل بھروسہ بیٹسمن کون ہے تو آپ نام لیں گے بابر آزم بے شک وہ فارم میں نہیں ہے لیکن سٹل آپ کی نمبر ون چوئس ہوگی بابر آزم میں آپ سے پوچھوں اچھا دوسرا نمبر کس کا ہے تو آپ کہیں گے جی کے رزوان کا بلکل ایسے ہی ہے اب آپ کا جو سیکنڈ بیسٹ بیٹسمن ہے جو کہ جس کے اوپر آپ کو اعتبار بھی ہے اگر وہ یہ کہہ رہے نا کہ سائم ایوب پاکستان کا فیوچر سپر سٹار ہے تو پھر اس کی اس بات کی اوپر ذرا گوھر کرنا چاہیے سائم ایوب کو لے کر آپ کو پتہ ہے آج کل کافی زیادہ اس کی اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو ٹیم میں ڈال دیا ہے چل نیرہ بچے کا بی پیل بھی کوئی اتنا خاص نہیں گیا میرا خیال ہے کہ ٹوٹل کوئی پچاس ساٹھ ستر اس کے رنز ہیں فہم ناٹ رونگ اور کوئی پندرہ بیس کی اس کی ایوریج ہے تو وہ بی پیل یعنی بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بھی نہیں چلا سی پیل میں وہ کمال چلا تھا اس کے بعد دومیسٹک رکٹ میں بھی لیکن پھر اس کے بعد وہ پاکستان ٹیم میں آیا اس نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا آسٹریلیا میں نہیں چلا اس کے بعد اس کو ہم نے نیوزیلینڈ والی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کی سیریز کھلائی بچہ اس میں بھی نہیں چلا تو اب وہ بی پیل میں بھی نہیں چلا تو سائم ایوب کو لیکن دیکھ کر کافی زیادہ لوگ بات کریں میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کر دیتا ہوں سائم ایوب کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا دومیسٹک کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ایف ایم ناٹ رونگ تو شاید پندرہ بیس میچز ہوں گے کیونکہ چودہ میچز تو میرا خیال ہے تب تھے جب اس کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوئے یہی کوئی نمبر ہے اسی کے آس پاس کوئی نمبر ہے جسے کہتے ہیں نا دومیسٹک رکیٹ میں اس کی ٹوٹل جو نمبر آف گیمز ہیں ان کا پلس انڈر نائنٹین سے آپ کو پتہ ہے یہ لڑکا ڈیریکٹ آ گیا تھا پی ایس ایل کے اندر اس نے تو انڈر نائنٹین کا لاس جو اس کا برڈ کپ تھا وہ بھی نہیں کھیل سکا تھا انجیری تھی تو یہ انڈر نائنٹین سے ڈیریکٹ آ گیا پی ایس ایل کے اندر اکیس سال ابھی اس کی ٹوٹل عمر ہے تو سائم ایوب کے لیے کافی چیزیں بہت جلدی ہوئی ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھئے گا اس نے چیز اپنی ٹیکنیک کو چینج کی ہے اپنے سکل سیٹ کو چینج کی ہے اپنے مینڈ سیٹ کو چینج کی ہے لیکن اسے تھوڑا سا ٹائم مور چاہیے گا اب جو لڑکا خود اپنے موہ سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے نا کہ جب مجھے ٹیسٹ کال آئی ہے پاکستان کے لیے تو میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا یا ڈیڑھ سال پہلے تو سائم ایوب خود بتاتا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ جب کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یار پتا نہیں میرا نمبر کب آئے گا میں کب ان لڑکوں کے ساتھ کھیلوں گا یا اس ٹیم میں کھیلوں گا اپنی ٹیم میں تو اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈیڑھ سال بعد ہی اس کا نمبر آ جائے گا وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نانا کرتے اسے دو سے تین سال اور لگیں گے اس کے بعد گئی جا کر اسے ٹیسٹ کیپ شاید مل جائے لیکن اس کو ٹیسٹ کیپ ڈیڑھ سال بعد ہی مل گئی تو سائم ایوب کے لیے چیزیں کافی جیسے کہتے ہیں نا تیزی کے ساتھ چینج ہوئی ہیں تو ابھی وہ لڑکا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ اس لڑکے نے نا اپنے فیلئرز کو اون کی ہے سائم ایوب نے وہ اونرشپ لے رہے ہیں اپنے فیلئرز کی وہ یہ مانتا ہے کہ وہ فیل ہوئے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوئے کہ میں فیل ہو گیا ہوں سٹارٹ میں اب مجھے کم از کم یہ پتا چل گیا ہے کہ بھائی صاحب انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کی بات ہو رہی ہے لیگ کرکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹومسٹک کرکٹ کی بات نہیں ہو رہی اس نے مان لیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں مجھے ٹھیک تھاک قسم کی محنت کرنے کی ضرورت ہے مجھے ٹھیک تھاک اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اپنے بیٹنگ سٹائل کو امپروو کرنا پڑے گا اپنے ٹیمپرمنٹ کو امپروو کرنا پڑے گا اپنے جو منٹل کپیسٹی ہے منٹل سکل سیٹ ہے منٹل سٹرنٹ ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا اور ٹھیک تھاک کرنا پڑے گا یہ باتیں وہ ساری مان چکے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ہو گیا تو فوق یا something like that نہیں اس نے کہا جی کہ میں ownership لیتا ہوں اپنے failures کی اور میں definitely ان ساری چیزوں کی اوپر کام کروں گا betting skill set یا betting technique کی اوپر اس نے already بھی کام کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اور کروں گا اور ابھی اس کی یہ جائے وہ کر بھی لے گا ٹھیک ہے نا کرکٹ میں نا جب آپ تقریباً بیس پچیس چھمبیس تائیس اٹھائیس یعنی کہ پچیس سے جب آپ اوپر جاتے جاتے ہیں نا پھر آپ کے لیے چیزیں چینج کرنا یا کسی بھی جسے کہتے ہیں نا betting skill کو betting talent کو اپنی شارٹس کو ان چیزوں کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے mental capacity کو بھی enhance کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ young age میں کرنے والی ہیں 18, 19, 20, 20 تو سائم ایور کے پاس ٹائم ہے کیونکہ 21 سال کیا وہ ٹھیک ہے نا ابھی اس کو پچیس کا وہ جو ایک border line ہے وہاں تک پہنچنے میں چار سال لگیں گے تو چار سال میں تو یہ لڑکا اپنے آنکھوں ٹھیک تھاک polish کر سکتا ہے مذہب جو لڑکا خود یہ مانتا ہے کہ جو میں نے فرس ٹائم پی ایس ایل میں تھا سامنے میرے کرس گیل بیٹنگ کر رہا تھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ ہو کیا رہے یہ چل کیا رہے یہ کیا ہے وہ اتنا پینک ہو گیا تھا اور ہوتا ہے بھائی بندہ ملٹرل ہی بندہ ہوتا ہے آپ سامنے یوپ کی جوتوں میں اپنے پیار دے کے دیکھیں آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ یار بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ مطلب چل کیا رہے میرے ساتھ میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں تو سامنے یوپ کے ساتھ یہ ہوئے ہے وہ اپنے آپ کو polish کر رہے ہیں وہ اپنے تمام چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اچھا کرکٹ اس کو مزے کی بات ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کرکٹ اس کو تینوں فارمیٹس پسند ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلنا چاہتا ہے اوڈی اے کرکٹ بھی تی ٹونٹی انٹرنیشنل بھی اٹیکنگ بیٹسمن ہے اوپر ہمیں اس قسم کا بیٹسمن چاہیے سامن یوپ ٹائپ کا اگر ہی اپنے آپ کو polish کر لیتا ہے اپنے skill set کو انہانس کر لیتا ہے mentally ذرا strong بن کر آتا ہے اور جلدی نہیں کرتا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ جلدی کر رہا ہوتا ہے نیوزی لینڈ میں یہ آؤٹ ہوئے جلدی کرنے کی بردہ سے تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو یہ ٹائم دے دیتا ہے ایون ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بھی آپ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ٹائم دے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا یہ جاتے ساتھ مارنے کے چکروں میں تھا اب یہ خود سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا کہ مجھے مارنا چاہیے جاتے ساتھ یہاں اس کو ٹیم مینجمنٹ نے یہ ڈیوٹی دی تھی وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن دونوں ہی صورتوں میں یہ غلط ہے یہ اس کی اپروچ غلط ہے اس کو جا کر تھوڑا سا تو پچھ کا اندازہ لینا چاہیے باؤنس کا سارا کچھ جاتے ساتھ مار دھاڑ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہاں پر میں ویرات کولی کی اگزیمپل دوں گا کہ وہ کون سا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں جاتے ساتھ مار دھاڑ شروع کر دیتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو میچ بھی فنش کر کے دیتا ہے تو سایم ایوب کو یہ والی اپروچ لانی پڑے گی but the good thing is لڑکے کو ساری چیزیں پتہ ہیں ٹھیک ہے لڑکا ان تمام چیزوں کے پر کام کر رہے ہیں لڑکے کے فیوچر کے بارے میں ہمارا one of the best batsmen یہ کہتا ہے کہ وہ فیوچر کا سپر سٹار ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے اس لڑکے کو back کرنی چاہیے اس کو support دکھانی چاہیے and I really hope اور مجھے امید ہے کہ سایم ایوب پاکستان کے لیے بہت زیادہ runs کرے گا تینوں format میں تو ہماری تمام تر دعائیں سایم ایوب کے ساتھ ہیں چیتے چھا جا بس اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا next ویڈیو میں ملاقات ہوگی تیسا